ایک continue challenge پھر ہم لوگ کے سامنے آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی vulnerable بولیں یا susceptible بولیں قریب 98% دیش کی population آج بھی susceptible ہے یعنی کہ جروری ہے کہ ہم کسی بھی سمعے پر اپنا efforts اپنے جو ہمارے پیتن ہیں اس کو کم نہیں کر سکتے کیونکہ آج بھی ہمارے دیش کی کافی population ابھی بھی infection ہونے کے اس کے chances ہیں تو ہم جروری ہے کہ containment efforts پر containment سے linked covid appropriate behavior پر اپنا focus بنائے رکھیں کسی بھی طرح کی کوتہ ہی پھر ہم ایک situation میں لا سکتے ہیں کہ جو آج ہم ایک relatively positive trend in terms of case trajectory note کر رہے ہیں وہ پھر سے بڑھ سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم آپ لوگ کی درشتی میں لانا چاہیں گے overall positive trend in terms of active cases یعنی کہ وہ cases جو کی medical درشتی سے ہم observe کر رہے ہیں پچھلی press conference نے ہم نے discuss کیا تھا کہ ایک لاکھ سے ادھیک active cases دیش میں 11 states میں ہیں وہیں گھڑتے گھڑتے اب کیول 8 states رہ گئی ہیں جس میں سے گجرات, 36 گڑھ اور MP اس میں ایک لاکھ سے کم اب active cases ہیں اسی طرح سے پچاس ہزار سے ایک لاکھ active cases والی state جو کی پچھلی بار 8 تیزے بڑھ کر 10 ہو گئی ہیں جس میں مکھت ہے یہ تین states جیسے میں نے آپ سے ابھی وینتی کی ہے گجرات, 36 گڑھ اور مدیپردیش اب پچاس ہزار سے ایک لاکھ active cases ہیں اور ساتھ ہی ڈلی جو ہے وہیں پچاس ہزار سے کم active cases کی درشتی میں آ چکی ہے ٹوٹل ایسی state جہاں پچاس ہزار سے کم active cases ہے وہیں 18 ہیں اور ایک مکھے وشے یہ ہے کی ایک ستھائی پر جو active cases زیادہ contribute کر رہے تھی یا جو state جن سے active cases یا نئے cases زیادہ آ رہے تھے ان میں ہم نے overall decreasing trend بھی نوٹ کیا ہے جس میں مکھے تگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے میں مہاراشترا, کیرلا, راجستان یوپی, گجرات اور 36 گڑھ میں ایک continue trend towards decrease in active cases بھی نوٹ کیا جا رہا ہے ساتھ ہی positivity ایک مکھے انش ہے جس کے دوارہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ infection کا دیش میں spread کیسا ہے اور کس طرح سے ہمارا overall framework in terms of management field پر چل رہا ہے تو اس میں دیکھیں تو 22 states ایسی ہیں جہاں پر ابھی 15% سے اڈھیک positivity ہے جو کی ایک concern کا ویشے ہے 5 سے 15% positivity والی 13 states ہیں اور ایک state جہاں پر 5% سے کم positivity ہے اس میں positive ویشے ہم آپ لوگ درشتی میں لانا یہ چاہیں گے کہ ایک ستھائی پر یہ 22 states ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ overall 26 states اور union territories دیش میں ایسی ہیں جہاں پر کی ہم نے decreasing trend in positivity کو نوٹ کیا ہے ساتھ ہی جو ہماری states active case contribute کرتی ہیں ان 10 states میں سے 9 states میں ہماری case positivity پھر سے کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے except for تمیلناڈو state جہاں پر کی ہمیں ابھی بھی ایک بڑھوتری دکھ رہی ہے ڈلی جیسے ہم آپ لوگ درشتی میں لانا چاہیں گے where weekly positivity 25% سے گھٹ کر اب 13.6% ہو گئی ہے مدھے پردیش 24.2 سے 15.2% ہو گئی ہے اسی طرح بیہار جھارکن UP اور گجرات میں weekly positivity less than 10% نوٹ کی جا رہی ہے اس weekly positivity میں ایک trend ہم لوگ کیا آپ کے لوگ درشتی میں لانا چاہیں گے مکھت ہے ایک increasing trend in weekly positivity ہم نوٹ کر رہے ہیں اپنی 39 کی states میں جس میں مکھت ہے میگھالیا ترپورا میزورم عروناجر پردیش سککم اور منیپور میں ایک increasing trend نوٹ کیا جا رہا ہے جس کے تہت یہ important ہے کہ ان states میں ہمارے containment کو اور صدرت کیا جائے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کچھ states ایسی ہیں جو کہ ایک بہت positive وشہ ہے کہ جہاں پر ایک type cases کم ہو رہے ہیں دوسرے type infection کا spread جو کہ ہم positivity کی ٹانس میں highlight کرتے ہیں اس میں بھی کمی نوٹ کی جا رہی ہے جیسے کہ اگر ہم مہارشترہ میں دیکھیں تو 25.5% positivity گھٹتے گھٹتے 15.9% رہ گئی ہے UP میں 16.6% سے 7% ڈلی میں اسی طرح سے یہ کم ہوتے ہوتے 13.6% مدھے پردیش میں 15.2% بیہار 7.4% اور 36 جہاں پر 34% positivity تھی وہ گھٹتے گھٹتے 11% رہ گئی ہے یہاں ہم نے 6 states آپ کے سامنے درشائی ہیں ایسی 8 states ہیں دیش میں کہ ایک ستھائی پر cases کم ہو رہے ہیں اور دوسرے ستھائی پر infection کا spread میں بھی کمی ہم نوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک related cause of concern ایسا بھی ہے کہ کچھ states میں cases بھی بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور positivity بڑھتی جا رہی ہے جس طرح کہ مکھے میں نے آپ کو 20 سے پہلے submit کیا ہے کہ tamiladu دیکھیں 14.7% سے ایک ستھائی پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کی weekly positivity بڑھتے 24% کے قریب نوٹ کی جا رہی ہے ترپورا میں 3.8 سے 10.9% سکھی میں 19 سے 26% مزورم میں 3.4 سے 7.8% منیپور میں 8.2 سے 19.6% یہاں مکھے concern یہ ہے کہ ایک ستھائی پر positivity بڑھ رہی ہے دوسرے ستھائی پر یہاں cases کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے جروری ہے کہ جیسے کہ ہمارے وہ continued efforts on stringent action and local containment چلتے رہے ایک اور trend ہم آپ لوگ کے سامنے لانا چاہیں گے کچھ ایسی states ہیں جہاں پر plateauing of cases بھی ہے یا تھوڑا limited rising cases ہے بٹ ایک positive trend کے روپ میں infection spread میں ہم کمی note کر رہے ہیں جس میں مکھت ہم سے decrease note کیا رہا ہے پچھلے دو ہفت میں اس 36 گھڑ میں 28 میں سے 10 جلے ایسے ہیں جہاں پر decreasing trend note کیا جا رہا ہے ڈلی میں 11 جلے ہیں گجرات 33 میں 8 ہریانہ میں اسی طرح سے دیکھیں تو ایک concern ہے 22 میں سے دو جلوں میں decreasing trend note کیا جا رہا ہے باقی جلوں میں additional efforts سے ہم cases کا number control کر پائیں گے مکھے تائز میں دیکھیں کرناتکہ کیرلا پنجاب راجستان اتر پردیش اور ویس پنگول یہ ویس states ہیں جہاں پر کچھ limited جلوں میں case کا decrease note کیا جا رہا ہے اور جروری ہے کہ containment افرٹس پر ہمارا دھیان دائے تاکہ ہم ان states میں باقی جلوں میں cases کو control کر سکیں اسی کے ساتھ ہی ہم positive trend کے روپ میں ایک جلوں کا بھی آپ لوگ سامنے لانا چاہیں گے ایسے 999 جلیں ہیں اس time دیش میں جہاں پر کی cases بھی کم ہو رہے ہیں اور positivity بھی پچھلے تین ہفتوں سے کم ہو رہی ہے جس میں مکھے تاگر آپ دیکھیں example کی طور پر ہم بتانا چاہیں گے کہ ناکپور میں جہاں چار ہفتے پہلے قریب case positivity 60% تھی average میں گھٹتے گھٹتے 19% رہ گئی ہے اور ساتھی cases کی سنخیہ میں بھی کمی نوٹ کی گئی ہے ناشک میں 38.2% سے گھٹتے گھٹتے یا 33.7% ہو گئی ہے گوالیر میں 39.2% سے گھٹتے گھٹتے یا 17.9% واران اسی میں 35.4% جروری ہے کہ یہ جو افرٹ فیل میں چل رہے ہیں ان کو ہم ارلی سائنس مانتے ہوئے اپنے افرٹ جیسے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہر سٹیٹ سے ریکویس کیے کہ ہمارے افرٹ پر اپنی ٹیسٹنگ بڑھاتے رہیں ایک سٹھائی پر اپنا کنٹینمنٹ پر دھیان رکھیں تاکہ ہم اوور آل کیس کو مینج کر سکیں اسی کے تحت ویکس نیشن کے بارے میں بتانا چاہیں گے ہمارے افرٹ کے تحت اب تک گورنمنٹ آف انڈیا دوارہ سیونٹین پوائنٹ ایٹ فور ٹرور ڈوزز جو کی گورنمنٹ نے خرید کر سٹیٹس کو فری پروائیٹ کی لیک ایسی ڈوزز ہیں جو کی اٹھار سے چووالیس ایج گروپ کو سٹیٹس کے لیول پر اور پروائیٹ سیکٹر کے لیول پر کو ڈنیٹ کیا رہا ہے اوور آل کو دنیشن کے تھو ہم اس لڑائی کو جیتنا چاہتے ہیں میں آپ لوگ درشتی میں لانا چاہوں گا کی عنریبل پرائی مینیسٹر نے دیش کے ان ڈاکٹروں سے جو کی جو کی انٹیریر ایریاز میں روریل ایریاز میں اور 2 tier اور 3 tier towns میں کام کر رہے ہیں بوط covid اور non covid services provide کر رہے ہیں ان سے بھی انٹریکشن کیا ان سے request بھی کی ہے کہ موکر مائی جو تیسیل اور district level پر by utilizing students اور interns اس کو promote کیا جائے تاکہ ہم infection spread کو روک سکے اور گھر کے level پر ہی چھوٹی چھوٹی سماسیوں کے بارے میں citizen کو ہم ان کو services provide کر سکے ایک اور مکھے ویشے انہوں نے کہا تھا کہ psychological care اس سمیں جب کافی لوگ اپنے گھر پر ہیں یا اور بہت سے چیلنجے سے ڈیل کر رہے ہیں بیسائی کو بیٹ اس کو بھی medical fraternity دوارہ پروائیٹ کیا جائے آج ماننے پردھان منتری جی نے field level function یعنی district collectors municipal commissioners اور ساتھ میں in the august presence of honorable chief ministers کچھ state کے ساتھ بھی چرچہ کی جس میں مکھت ہے continued focus on local containment continued focus on aggressive testing اور جو بھی ہم کارے کریں وہ community کو ساتھ لے کر community involvement سے کریں اس کے بارے میں چرچہ کی گئی مانے پردھان منتری جی نے highlight کیا جیسے اس سے پہلے جروری ہے کہ ہم اپنے rural areas perry urban یعنی two tier اور three tier towns اور tribal areas پر بھی اپنا focus اپنی درشتی بنائے رکھیں ہم اس سے پہلے بھی ان پر کام کرتے آئے ہیں لیکن جروری ہے کہ ایک اور concentrated manner میں تاکہ ہم کہیں پر بھی چھوک نہ پائے اس مانے پردان منتی جنے سارے جیلا کلیکٹر سے بھی ریکویس کی ہے اسی کے سمبن میں آپ سب کو ویدیت ہے یونین منسٹی کی طرف سے سو سے بھی ادھک technical support guidelines issue کی جات ہوئی ہیں پچھلے ایک سال میں جس کے دوارہ کیسے containment کرنا ہے کیا testing criteria ہے کیا primary from two tier towns اور three tier towns اور some limited rural areas تو جروری ہے کہ اس کو retrate کرتے ہوئے ہم اس پر اپنا focus اور ادھک کریں اسی کے تحت ministry of health کے دوارہ پری urban rural اور tribal areas کے ہمارے انجیوز کا support لیں اور کس طرح سے ایسے کام کریں کہ وہاں پر ہم cases کا فیل نہ روک پائیں اسی کے تحت not only SOPs were issued ہم نے states کو اس sunday detail میں ان کو orient بھی کے SOPs کے بارے میں تاکی ان کے دوارہ field کا action ہم retrate کر سکیں میں چاہوں گا کہ اس ڈیٹیل گائیڈ لائنز کو آپ کے دوارہ سب کے سامنے پر ستوچ کریں تاکہ کمیوٹی لیول پر ہم ایک common clarity سے ہمارے جو پرانت ہیں جو ہمارے رورل ایریا ہیں جو ہمارے پیری اربن ایریا ہیں ان پر ہم اس بیٹل کو بھی اسی گتی سے اس انرجی سے لے سکیں جو کی نیڈ ہے جیسے میں نے آپ سے بھی ریکویس کی ہے اب ہم دیکھ میں آپ لوگ سامنے لانا چاہوں گا اس پورے process میں ہمارے دو component ہیں ایک ہمارا component ہے public health activities یعنی جس کے تحت ہم surveillance screening of patients isolation یا ان کے referral کی بات کرتے ہیں اس ہمارا ایک سمبند اس میں ہے جو cases ہمارے home isolation میں وہ بھی ہمارا field public health staff monitor کرتا ہے دوسرا ہماری clinical management related activities جس کے تحت کوئی بھی patient ہو وہ mild ہو سکتا ہے یا asymptomatic ہے تو اس کے دو طریقے سے اس کو manage کر سکتے ہیں ایک ہم اس کو home isolation میں رکھیں دوسرا ہے کہ ہم covid care center isolation center اس میں رکھیں دوسرا اس type کے cases جہاں پر moderate cases یعنی بیماری تھوڑی اور وے کے ساتھ بیماری تھوڑی اور critical دکھائے دیتی ہو تو اس کے لئے ہم covid health center جو ہے state کو advise کیا ہے ساتھ ہی severe cases ایسے cases جن میں ICU support کی ضرورت ہے اس کو ہم dedicated covid hospital کے دوارہ treatment کے لئے state کو سجاد دیا ہے میں آپ لوگ درشتی میں لانا چاہوں گا یہ ہمارا پرانا network تھا جو ہم urban area میں use کیا کنڈیشن کو سمجھتے کیسے اور صدرر طریقے سے field type پر لائے جائے اس کے بارے میں ہم نے state کو سمجھایا ہے یہاں ایک مکھے وشہ ہے ہم جب rural area کی بات کرتے ہیں تو جروری ہے کہ covid management کے ساتھ ہماری non covid essential health care services بھی چلتی رہے چاہے وہ maternal child health ہو چاہے communicable diseases ہو چاہے non communicable diseases وہ بھی چلتی رہے اس کے ساتھ جروری ہے کہ ہم اپنے field میں کیسے community کے ساتھ organize کریں اس کے بارے میں ہمارا ایک صدرر action field میں جروری ہے تیسرا وشہ جروری ہے کہ mental health support psychological support بھے آپ سے اس ایک energy کے ساتھ ہم vaccination پر بھی کام کرتے رہے میں آپ لوگ کو مکھے تیر ایک run through اس لئے کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری بیماری کو demystify کریں ایک سال تین مہینے چار مہینے میں ہم لوگ نے ہمارے ڈاکٹر نے ہمارے field function جیسے manage کیا اس کو ہم سب لوگ common درشتی سے سمجھ پائیں ہر level پر سمجھ پائیں تو ہم definitely بیماری سے manage کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ ریکویس کرنا چاہوں گا سروی لینس کے لئے ہم نے سٹیٹ کو advice کیا ہے جو ہمارے field level آش ورکر ہیں جس جگہ پر Influenza like انلینس کو monitor کریں جس کے تحت ہم نے کہا جو ہمارے سارے health and sub centers ہیں وہاں پر dedicated OPD ہو جس میں کوئی ہمارے community health worker ہے اگر کوئی case symptomatic لگے تو وہ اس کو کس طریقے سے tele consultation کے دوارہ identify کرے اور ساتھ میں یہ بتائے کہ اس کو particular facility پر جانا چاہیے یعنی کی cases جس میں یا co morbidity ہو یا oxygen saturation کم دکھائی دے رہا اس کو کس facility میں جانا ہے اس کو ودیت ہونا چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے ساتھ ہی ہم نے states کو advise کیا کہ rapid antigen test ہر health facility میں چاہے سب center ہو چاہے ہمارے health and wellness center ہو primary health center ہو 10-15 minutes کے اندر ہی اگر کوئی case symptomatic ہے ہم اس کو جلدی identify کر isolate کر سکے ہم نے states کو advise یہ بھی دی ہے کہ جیسے پیچھلے سامنے میں بھی اگر کوئی high risk contact ہوتا ہے تو اس کو کیسے quarantine کیا جائے اور گاؤں کے level پر کوئی quarantine facilities بنانی پڑے تو اس کو کیسے بنائے جائے ساتھی home isolation جیسے ہم پنچائتی راج institutions کے دوارہ provide کیے جائے ساتھی یہ بھی کیا جائے کہ کوئی case positive ہو اور ان کو اپنا oxygen saturation monitor کرنا ہے تو ان کو loan basis پر چاہے آشا یا انگنواری worker یا volunteers کے دوارہ پلس oximeter provide کیے جا سکے جروری ہے پلس oximeter کا استعمال کرتے ہوئے proper sanitization سمبند guidelines بھی ان families کو ان patients کو provide کی جائے ساتھی جروری ہے کہ ہم جو بھی ہمارے home isolation کی cases ہوں ہمارے front line worker ہوں یا ہمارے volunteer ہوں یا ہمارے field level functionaries جو کی teachers ہوں وہ جا کر infection prevention کو دیکھتے ہوئے وہ جائے کر ان particular patient کو follow کریں ہر patient کو home isolation kit دی جائے جس میں doctor کے دور prescribe کی دوائیوں کے علاوہ کیسے کیا do's and don'ts ہیں ان کے بارے میں ہوں isolation میں بتایا جائے ایک system یہ بھی establish کیا جائے کہ اگر کبھی بھی oxygen saturation 94 سے نیچھے جا رہا ہو تو کیسے اس کو ہم ایک ambulance کے دوارہ جو 24 by 7 work کر سکتی ہو اس کے دوارہ higher level facilities میں shift کر سکیں ساتھی ضروری ہے کہ discharge کی guidelines کو properly follow کیا جائے field level پر بتایا جائے کہ اگر آپ home isolation میں ہیں proper precaution سے رہ 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 ہیں اور پچھلے تین دن سے آپ کو کوئی fever نہیں تو 10 دن بعد you are effectively discharged as per the discharge guidelines بھی سب کو visit کیا جائے mild cases کے بارے میں جیسے ہم سب کو پتا ہے ایسے cases ہوتے ہیں جہاں پر کی کوئی symptoms تو ہیں لیکن oxygen saturation 94 سے care centers میں monitor کیا جائے یہ covid care centers کہاں بنیں گے اس کے لیے میں شنگ شیفت روپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم نے state سے کہا ہے کہ supervision of primary health centers اور community health centers کے level پر چاہے ہمارے local level پر school ہوں community hall marriage hall یا panchay buildings buildings ہوں وہاں پر ایک makeshift facilities کی روپ میں ایسے care centers بنانے چاہیے ان سارے care centers میں confirm cases اور suspect cases کے لئے separate entry separate exit ہو تاکہ infection نہ پہلے properly ventilated room ہو proper drinking water toilets facilities ہوں referral processes یہاں پر ایک basic life support ambulance organization ہونا چاہیے اور جس کے اندر oxygen support ہو تو اگر case کسی بھی حد تک گرتا دکھائی دے یا oxygen saturation drop ہو تو 24 by 7 basis پر in care centers اس کو higher facilities میں لے جائے جا سکے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا community health center اس کا nodal officer بنے A&M یا multi purpose health worker بنے سپورٹ چاہے fields تھائی پر ہمارے youth groups ہوں ہمارے village health and sanitation committee کے members ہوں آیو doctor ہوں final year B.S.C. nursing staff ہوں ان سب کی support لیتے ہوئے ہم care centers کو manage کریں ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جلہ ستھر پر ایک required level of training organized کی جائے یہ بہت آوشک ہے جروری ہے کہ چاہے ہمارے nodal officers ہوں چاہے ہمارے volunteers ہوں ان کو COVID کے بارے میں infection prevention کے بارے میں کیسے personal protection equipment manage کیا جائے یا کیسے کوئی medical waste generate ہوتا ہے اس کو کیسے manage کیا جائے اسے سمبند proper training دی جائے sufficient consumables mechanism create کیا جائے اور ساتھ ہی جیسے کہ ہماری clinical guidelines clearly highlight کرتی ہیں کہ اس particular patient کو کیسے treat کیا جائے اس کا بھی organization اور training دی جائے یہاں ایک وشے میں آپ لوگ کی درشتی میں لانا چاہوں گا ہم نے state سے یہ بھی کہا ہے ریکویس کی ہے کہ ان care center میں بھی جائے oxygen bad team کی ضرورت ابھی نہیں ہے تو بھی یہاں پر دو oxygen cylinder یا concentrator ہر dedicated covid care center میں ہونے چاہیئے جس in case کہ کسی patient کی حالات خراب دکھتی ہو جب ہم اسے higher level facility پر تب تک دوسرے type moderate cases ہوتے ہیں in moderate cases کو dedicated covid health center پر monitor کرتے ہیں moderate cases ہیں جہاں پر patient تھوڑا breathlessness feel کر رہا ہے یا اس کا oxygen saturation 90 سے 94 کے بیچ میں ہے بہت technical wish ہے میں ایک common man language میں آپ لوگ درشتی میں رکھنا چاہوں گا ویسے تو ہمارے ڈاکٹر صحیح ہوگی جو ہیں وہ اس کو monitor کریں گے but just for our common understanding جب کبھی breathlessness feel ہو رہی ہو ہے 90 سے 90 سے تک اگر room air میں oxygen saturation تو ہم اسے moderate کی chluri تک نہ جانا پڑے ان beds کی availability کے لیے اور ساتھ ہی ہم نے یہ detail میں explain کی اپنی SOP میں کی 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 اپنی OPD چلے اور کی IPD میں 24 by 7 ہم oxygen bed کے دوارہ ان patients کو manage کریں ہم نے یہ بھی request کی کہ minimum اس area میں جب oxygen supported bed بنائے تو minimum 30 bed isolation center بنے اور جیسے cases کی trajectory دکھے اس کے حساب سے سمیع انوسار ہم بڑھاتے رہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کو human resource سے سمبند guidelines دی ہیں training سے سمبند identified areas کو request کیا ہے infection prevention کے بارے میں ان سے guidance دی ہے اور ساتھ ہی request بھی کی ہے کہ اس پورے process کو monitor کرنے کے لیے ایک logistics management district type monitoring کی ویوستہ بھی ہو اس کے ساتھ ہی سیویر cases کے بارے میں جو کہ ہمارے ترچری hospital already manage کر رہے ہیں وہ ابھی تک جلہ ستھائی پر تھے ہم نے state سے کہ جلہ ستھائی کے علاوہ بھی آپ چاہے جلہ کے نیچے block ہو یا کوئی اور private hospital وہاں پر available ہو ان کو بھی tertiary care facilities کے لئے ICU beds اور ventilator beds support کے ساتھ بنایا جائے اور اس کو upgradation جو ہماری health facilities ہے جیسے جیسے ہمارے cases کی trajectory دکھ رہی ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی health infrastructure کو upgrade کرتے چلیں ایک مکھے وش ہے جو میں آپ لوگ کے دشتے میں repeat کرنا چاہوں گا کہ جب ہم rural پرانت میں کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک advantage ہے جو ہمارے دیش کی اگر ہم دیکھیں کہ سنسکرطی کا پارٹ بھی ہے ہمیں اس کا بھی صدوپیو کرنا ہے تاکہ ہمارے جو بھی افرٹ تو ہم اس کو اور اچھے ڈنگ سے فلی بھوت کر سکیں جس کے تحت جروری ہے ہمارا گرام پنچ سیٹ اپ کو ہم صحیح ڈنگ سے استعمال کریں ہم اسی کے ساتھ اپنے آشا ورکرز کو ان کے سپورٹ لیں ہمارے آئی سی ڈی ڈی سپورٹرز جو کی چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال گرامی پرانتوں میں کرتے ہیں ہم ان کی سپورٹ اور گائیڈنس لیں ہمارے سکول ٹیچر ہمارے یوٹ گروپ ہمارے سیلف گروپ وہ مہیل آئے جو گروپ کے روپ میں تیار ہو کے کوشش کرتی ہیں کی کی اپنی انکم کو بڑھائیں اور کی سپورٹ لیں اسی کے ساتھ ہی سوشل اور ریلیجیس لیڈرز کا سپورٹ لیتے ہوئے ہم ایک کمیوٹی لیول جیسے کہ جن بھاگی داری کا موڈر سٹیبلش کریں ہم نے سٹیٹ تے ہی ریکویس کی ہے کہ پورا پروسس چاہے سرویلینس ہو چاہے قوارنٹائن میننجمنٹ ہو چاہے اویلیبیلیٹ چاہے ہوئے ہمارے سیل پروپ یود گروپ اور گرام پنچ چاہے تو ان سب کے ان والمنٹ سے ہم کارے کریں ساتھ ہی جروری ہے کہ ہم کمیوٹی کو ان والل کر کریں تو ہم یہ جروری ہے کہ ٹرائبل ایریہ کی کچھ ایڈیشنل چیلنجز کو سمجھتے ہو اس پر ہمارے ایک ایڈیشنل فوکس آئے جس میں مکھتہ ہم نے کہا ہے کہ جو ہمارے کمیوٹی بیسٹ ارگنائزیشن ہیں ان کو ہم فردر ان کا سپورٹ لیں جروری ہے کہ اس پورے مومنٹ کو درائیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کریں ساتھ ہی ہماری میڈیکل موبائل یونیٹ جو ہوتی ہیں جس میں کی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو فیلڈ میں جاتی ہیں ریفریل کا کاری ان سارے کارے کو ساتھ ساتھ مائل ایلنیس اس کو کرنے میں ہمیں سپورٹ دیں ٹیلی ویپتری کو آنے سے روک سکیں انت میں آپ سب سے ایک فردہ ریکویس کرنا چاہوں گا ہم سب کو ویدیت ہے کہ کو ویڈ کی ہماری لڈائی کہ جو پرنسپلز ہیں وہ شروع سے سیم رہے جس میں پرنسپلز کو ہم تین کامپوننٹ میں ڈیوائیڈ کر رکھیں جس کو ہم سوشل ویکسین کے روپ میں کہتے ہیں ہم اس کے تحت انفیکشن کو فیلنے سے روکیں انفیکشن اگر کسی کارنوش ہو بھی جاتا ہے تو کلینکل منجمنٹ پر ہم اس کو منج کرنے کے لیے چاہے ہمارا نیشنل کلینکل منجمنٹ پروٹوکال ہو چاہے ہمارا ہیل سسٹم انفر سٹرکچر اپگریڈیشن ہو ہم اس پر مل کر کام کر ہماری لڑائی میں ایک اور بھاگیداری کے روپ میں ہمارے سامنے ویکسین بھی ہے اس کا بھی استعمال کریں اور جتنا بھی فیزیبل ہے ہم پبلک کو کور کرنی کوشش کریں اور دوسرے ستھائی پر کڑائی بھی اتنی ہی جروری ہے کہ ہم انفیکشن کے روٹ کاؤز پر کام کریں انفیکشن کو فیلنے ہی نہ دیں ہم دو گچ کی دوری use of mask اور hand hygiene کو اپنے لائف میں پرنسپل کے روپ میں کوویڈ کے لڑائی کے لئے دھنی کی اتنی روپ ک م confinement ڈی ہلا سوی ڈی % deadline ڈی 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 اس کا طرف سے زیادہ چیزیزیار کیا ساتیسی بارد محرانسی وقت میں قرآن ، اگرانسی وقت میں قرآن چیزیار بارد محرانسی وقت میں دیں بارد جوارہ چیز بارد وقت میں دیکھو رئی اور اگرانسی بارد محرانس تکرل، کارناتک، تلانگانا، اپی، دلی، رجیستان، بہار، چھتیس کرد مجھولے تکرامان شرحت کرنیخ و رڈی آن. مجھولا نفس شرحت مازمت رغمالی دیوارات تکرامانان، تکرامانان، Antra، وستپرالہ تکرامان، اور سادس نفس سوچھنیے لہذا، مجھولا ہے، ایک اختراب کچھ ملوک اور سوٹاک شرحت ملوک کی بھی موگوانا بعد آپ اُسرہ ہے، موسیقی در موسیقی موسیقی در موسیقی در موسیقی موسیقی در 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 موسیقی د اور کوارڈینیٹڈ اپروچ کے کرے گئے پنچائیتی راج کے ممبرز کو کیسے جوڑا جائے اس کے ادارن سامنے آئے لوگوں کو سپورٹ کیسے کری جائے گا خوم کیئر میں ترہ ترہ کی اس کے اگزامپل سامنے آئے تو یہ سارا ایفورٹ دیش میں ہو رہا ہے تلہان منتری جی نے ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ بھی بات کری تھی لگ بخ سو سبا سو اٹھ سو ڈاکٹرز کے ساتھ پچیس تیس سٹیٹس پچیس سے اوپر کی سٹیٹس کے ساتھ اس میں بھی جو جذبہ دکھتا ہے پوری میند دکھتی ہے کہ کوویڈ کو بھی کیسے سنبھالا جائے اور ان ہسپتالوں میں نون کوویڈ سرویسز کو بھی کیسے سنبھالا جائے اس مشکل گھڑی میں بھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہوئے کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوئے ڈائلیسس بھی ہوئے ڈیلیوریز بھی ہوئیں نیوبان کیئر بھی چلتی رہی بہت بڑی بات ہے تو ایک اس طرف نظر ہے اور دوسری طرف آج ایک سپیشل فوکس آپ کے سامنے پرستش کیا گیا ہے رورل انڈیا کی ٹیمز نے پہلے سے ہی بہت کام کیا ہے ایس او پیز کو فالو کیا ہے رورل ایریاز کو کافی حد تک پینڈیمک سے بچا کی رکھا اور شروع سے ہی ہے مائیگرینٹ ورکر جب گھر لوٹے ان کو اس طرح سے سنبھالا گیا ہے کس انکرمنٹ نہ ہو ہمارے آشا ورکرز آنگنواری ورکرز این ایمز نے شروع سے ہی کام گھر گھر میں جا کے اویرنیس مانیٹرنگ ایڈوائیز سر ویلیس کا کام کیا ہے یہ ہماری ورک فورس دس لاکھ آشا ورکرز کی ہے تیرہ سے چودان لاکھ آنگنواری ورکرز کی ہے اور ساڑھے تین لاکھ لگ بھر ہماری ایرنیم ورکرز ہیں اس کے ساتھ جو گراس روٹ میں ہمارے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں پنچائتی راز انسٹیوشنز کے ہیں والنٹیرز ہیں پہلے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آج جو آپ کے سمبش رکھا گیا ہے کامپریہنسیو تھاٹ پروسیس وہ سب چیزوں کو جوڑ کے اور جو بیس پریکٹسز ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کو بھی بیچ میں لا کے اور اس پریپیکش میں کی کس طرح سے ویری کامپریہنسیو ویبرنٹ رسپونس can be mounted has been put together اور اس میں نئی سوچ ہے ٹیسٹنگ کے بارے میں موبائل ٹیمز جا سکتی ہیں آرٹی پی سی آر ایک جگہ ہے لیکن انٹیجن ٹیس کے دوارہ تیز گتی سے فیصلے ہو سکتے ہیں ان سب باتوں کو سامنے رکھا گیا اور ٹیکنالوجی کے دوارہ جڑے گیا اور رورل رورل منسیو رورل ڈیولپمنٹ پنچائتی راز اسٹیوشن سیل فیلپ گروپس کے ساتھ جڑ کے والنٹیرز کے ساتھ جڑ کے ٹیچرز سب مل کے جو کام کر سکتے ہیں اس کی روپ ریکھا بنا کے سامنے رکھا گیا انہوے جیسے لب نے کہا ان چیزوں کو سسٹیمیٹیکلی آرگنیز کرنا ہے رورل ایریاس میں ایک طرح سے آسان ہوتا ہے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ بڑا سٹرکچرڈ ہوتا ہے شہروں میں میڈیم سائز شہر اور بڑے شہروں میں سسٹم میں کمپلیکسٹی آتی ہے اور یہ سارا سسٹم لارجلی پبلک ہیل سسٹم ہوتا ہے اور اس پہ ریزیلینس اور ارگنیزیشنل جو سٹرکچر ہے وہ کام بھی آتا ہے اس لئے اس کو اورکیسٹریٹ کرنا اپنی جگہ پہ ایک طرح سے آسان بھی ہوتا ہے تو امید ہے کہ ان سب گائیڈ لائنز کو استعمال کرتے ہیں جو ہم نے انہی سے ہی سیکھیں جنہوں نے یہ کام آرڑی کیا ہوا ہے باندھ کے لے کے آئے ہیں ڈسیمنیشن ہوگا ڈیپٹ ہوں گی اور آگے پڑے گی تھرڈ پوائنٹ ایلیکٹو مینشن اس آور کنٹینوڈ فوکس آن بلیک فنگس اور میوکر ہم نے سارے ہی سٹیٹس کے ساتھ اس خراب بیماری کا کی چرچہ کری ہم نے کئی طریقوں سے ڈاکٹرز کو عباد کر آیا اور چانکاری دور دور تک پہنچانے کی کوشش کری ایفرٹی رسیڈ بین کی اویلیبیلیٹی پہ خوب پوش ہے اور ابھی تک اتنا نمبر نہیں ہے لیکن اس کو آگے نہیں بڑھنا ہے ہم اس کو we cannot take it for granted there are a large number of cases we learnt that when a combination of diabetes uncontrolled in particular COVID and steroid use comes up the likelihood of this infection becomes a possibility a likelihood so اس کے اوپر سب سے پہلے کی diabetes جس کو بھی ہے وہ اپنا control میں رکھے وہ ویسے بھی اچھا ہے COVID یا non-COVID اسے آنکھیں بچتی ہیں kidney بچتی ہے heart بچتا ہے اور بھی اس کے جو خراب اثر ہے وہ کم ہوتے ہیں COVID کے دور non-control diabetes سے ویسے بھی risk ہے black fungus ہو نہ ہو co-morbidity جو predispose کرتی ہے death کو اس کے اوپر اس کا اثر ہے بڑھ جاتی ہے یا گمروالا بھی predispose ہو جاتا ہے adverse outcome کے لیے اور اس کے ساتھ اگر ہم irrational use of steroid کرتے ہیں time سے پہلے دیتے ہیں time سے زیادہ دیتے ہیں فالتو میں دیتے ہیں dose زیادہ دیتے ہیں تو یہ سمسیا کھڑی ہو سکتی ہے ہوتی ہے تو اس کو ہمیں resolve کرنا چاہئے کہ ہم اس بیماری کو بچائیں گے اس بیماری کو ہم نہیں ہونے دیں گے اسے ہم اپنے دیش کو پردیشوں کو جہاں پہ یہ سمسیاں کم ہے بچائیں گے اور rational treatment کرنا ہے یہ ڈاکٹر سماج کے اوپر اس کی بہت بڑی ذمہ واری ہے لیکن عام وقتی کو بھی پتا ہونا چاہئے کہ ان دشاؤں میں یہ چیز بھی آتی ہے اور اس کی وجہ سے آنکھ کا نقصان ہو جائے موہ کا نقصان ہو جائے brain mint چلا چاہے fungus tumor کی طرح بن کے وہ ٹھیک نہیں ہے surgery complex ہے تو اس کو ہم آج پھر یاد دلاتے ہیں کہ اس کے بارے میں health professional colleagues کی ذمہ واری سماج کی ذمہ واری awareness کی ذمہ واری ہے steroid کو ٹھیک طرح سے use کرنے کی dexona methyl prednis long بہت important بات ہے ان کو lightly نہیں لیجئے یہ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے ہمارے health professional experts نے ہمیشہ سے کہا ہے اور اس بیماری کو ہم نے بڑھنے نہیں دینا ہے اس کو جتنی ہو گئی ہو گئی لگ بھگ اس کو ہم نہ ہونے تک لے جا سکتے ہیں اگر ہم اس کو responsible طریقے سے ٹاکل کرے اور ابھی ٹائم تو یہ آج دوبارہ پھر اپیل کرتے ہیں ایک اور مدہ آ رہا ہے بچوں کے کوویڈ انیس کی ڈیزیز کا سب سے پہلے یہ well known information ہے کی کوویڈ چھوٹی عمر میں جب ہوتا ہے یا ینگ ویکٹیوں میں جب ہوتا ہے تو asymptomatic ہو جاتا ہے اور عمر بڑھتی ہے تو symptoms بھی دکھائی دیتے ہیں تو یہ معنی ہوئی بات ہے کہ young لوگ in general are asymptomatic infection ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے اور جتنی عمر کم ہوتی جاتی ہے زیادہ ہی asymptomatic اس کے اکھ چہرہ ہوتا ہے سو ہمیشہ یہ مان کے چلے ہیں اور یہ knowledge ہے global knowledge ہے دیش میں بھی یہ دکھا گیا دسمبر بارے سروے میں ICMR کا جو تھا اس میں یہ دکھایا گیا اس میں ہم نے دس سال تک سروے کیا تھا اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اس ٹائم پہ جتنا بیابتتہ adults میں ہے دس سال کے بچوں میں zero positivity لگ بگ اتنا آئیے 22 23 پرتیشت 20 22 پرتیشت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں اس کا effect اس طرح سے دیکھا جائے تو تھا ہی اگر تھا تو وہ spread بھی کرتے ہیں کئی scientific paper بھی آئے جس میں ایک common article کی important study آئی تھی کچھ مہنے پہلے اس میں بھی درش جائے بچے کو effect ہوتا ہے asymptomatic ہوتے ہیں spread بھی کرتے ہیں so this is all well known لیکن اس کی response میں کیا کرنا ہے response میں وہ ہی کام کرنے ہے جو ہم اور scientific community نے ہمیشہ emphasize کیا اپنے آپ کو بچانا ہے کوویڈ appropriate behavior سے ماسک لگانا ہے اور تس سال گارہ سال وارے بچے بیجائے ان کو بھی انکاریج کرنا ہے وہ بھی ماسک لگائیں وہ بھی distance maintain کریں social distancing maintain کریں وہ ہی چیزیں کرنا ہے اور بھارت سرکار نے کچھ ہی کچھ ہفتے پہلے بلکے بچوں میں اگر کوویڈ visible ہوتا ہے بیماری دکھتی ہے تو جو کرنا چاہیے اس کا protocol already ہمارے website پہ ساف ستھرہ clear cut science driven evidence driven protocol is already available and that should be followed that should be followed should there are should the children have these symptoms اور یہ uncommon ہے کہ سویر ڈیزیز ہو لیکن ہو تو اس کو بھی سمجھا گیا کی کی سی ٹیکل کرنا ہے اس کے علاوہ جو کو ویکسین ہے ہمارا ویکسین اس کو permission دی گئی ہے کہ وہ بچوں میں آپ ٹرائل آگے لے کے جائیں اس ویکسین کے ابھی ٹرائل 18 سے اوپر کا ہوا ہے لیکن بچوں میں یہ استعمال ہو اور اس میں کیا response ہے اس کا بھی ان کو ٹرائل کی permission ملی ہے وہ کام مجھے بتایا گیا ہے کہ اگلے دس بارہ دن میں یہ کام بھی شروع ہو رہا تو اس طرف بھی بڑھ اور بچوں میں اس پتا ہی نہیں چلتا اگر ہو تو سیلف پروٹیکشن کے علاوہ جو ہوم کیر کے پرنسپل بار بار ہائیلائٹ کرتے ہیں ان پہ بھی لاغو ہوتے ہیں اور اگر سگنیفکنٹ ڈیزیز ہے تو اس کو ہمیں پروٹوکول کے دورہ ہمیں اس کے اوپر ووچ رکھنی ہے اور پروٹوکول ایکسپرٹ نے بنایا ایکسپرٹ نے اس کو اپنایا اور ہمیں اس کے بارے میں تیاری اور اس کے جو ٹریٹمنٹ ہیں اس کے بارے میں ریزنیبل کلاریٹی ہے سو سٹاپ یہ سو مچ فر بی اپر سو سو бойن تیری جیسے جیسی تیاری اتي جیسی کی کی موسیقی 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 یہ جو ریپورٹ جس کا اپنے ریفر کیا ہے انہوں نے کس پرٹیکلر ویرینٹ کا کہا ہے اس کے بارے میں اوثنٹک بات انفرمیشن ہوگی رادہ من انفرمیشن ہوگی انفرمیشن ہوگی اس کا جواب دیں گے لیکن جو بچوں میں کوویڈ کا پربھاو ہے اس کے بارے میں میں نے کوشش کرے کہ میں آپ کو کلیر کروں what is known and how to respond to it how we have the protocol we have awareness we have trained pediatricians we have had webinars directed at child related covid disease and so on and in a way it is also reassuring کہ بچوں میں serious disease نہیں ہوتی simple طریقے سے ہی وہ فنائے نہیں infection یہ ایک پارٹ ہے اور simple treatment virus seetamil بکیرہ سے ہی ان کا علاج ہو جاتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ اگر وائرس اپنا سو بھاو بدلتا ہے تو ایسا سو بھاو نہ بنے کہ جو زیادہ effect کرے اس کے اوپر بھی نظر رہنی چاہیے نظر ہے اور اس کو ہماری جو سسٹم سے ہم ان چیزوں کا watch کرتے ہیں جو epidemiology of the pandemic اس میں اس کو watch کریں گے اور سمجھیں گے اور کیسی response کی ضرورت ہوگی وہ کر رہا جائے گا دیکھئے یہ وشہ اس منج پر اس سے پہلے کہیں بار ڈسکات ہو چکا ہے ہم نے بڑے کلیر شبدوں میں بتایا کہ ہم ایک infectious disease سے ڈیل کر رہے ہیں اور جروری ہے کہ چاہے جو ہمارا خطرہ ہے یا جو ہمارا challenge in terms of management بڑھتا ہی ہے تو یہ جو آشنکہ آپ نے بیعت کی ہے یہ بلکل ڈراتھک ہے اس کے بارے میں آپ kindly کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رکھیں ہر state سے continue basis پر ہم ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی cases ہو اور کوئی بھی death ہو report کی جائے اور report ہونے کے بعد جو protocol ہے in terms of even dead body management aware follow کیا جائے اگر cases positive آتے ہیں تو ان کو کیسے monitor کیا جائے اس کے اوپر کارے کیا جائے اگر ہم data کبھی بھی چھپائیں گے یہ ہم data نہیں دیں گے تو ہم اس case کو manage کیسے کریں گے تو kindly اگر آپ کو ایسا کوئی ڈاؤٹ ہے کیونکہ اسی منج پر اس بارے میں چرچہ ہو چکی ہے کہ ہر state کو clear request ہے کہ کوئی ڈیٹا نہ چھپائے اور اسی کے تحت ہی پوری ٹیم states کے ساتھ اور state intern district سے data لیتے ہوئے report کرتے ہیں دی آر ڈی کی جو دوائی ہے اس کو نیشنل ٹاس فورس میں اگزامن کریں گے کہ اس کو پروٹوکال میں لانا ہے اس کا data دیکھنے کے بعد میں ڈی سی جائے نے اس کو اپروف کیا ہے ڈی ٹا دیکھ کے کرا رہا ہے اور جیسے یہ پرکریا پوری ہوتی ہے سامنے لائی جائے سامنے ٹھیک میں ڈی رہا ہے جیسے ٹھیک پوری رہا ہے ٹھیک کہ گز جیسے ہیں کہ ڈی سے پوری ڈی